احباس سرکار تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے گھبرا گئی ہے باکلا ہٹ کا شکار حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پنجاب بھر میں آپریشن شروع کر دیا ہے فواد چہدری، اسد عمر، بابر آوان، حماد ازہر، عثمان ڈار، اعجاز چہدری، میہ اسلم، فردوس آشک آوان سمیت کئی مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اسی بارے میں بات کریں گے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں شاہ محمود خریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گزشتہ رات سے ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے تو پی ٹی آئی اس سلسلے میں پہلے سے تیار تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا اور کیا حکمت املی ہوگی آپ لوگوں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پکڑ دکڑ ہے یہ ہمارے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی پکیس مئی کا مارچ جاری ہے جاری رہے گا میری ترخواست ہے کہ کارکنان جہاں جہاں ہیں انہیں گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے انڈرگراؤنڈ ہو جائیں اور پچیس کو اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں پہلے ہو سکتے ہیں پہلے ہوں اسلام آباد پہنچیں حکومت وہ کلاہٹ کا شکار ہے کمزور ترین حکومت ہے اور یہ جو انہیں نے بریڈز کیے ہیں چھاپے مارے ہیں انہیں حبتے لوگوں پر کروں کی چادر چاہتے واری کو پامال کیا ہے عورتوں کو پریشان کیا ہے بچوں کو پریشان کیا ہے موبائل فون چھینے ہیں گھر کا تشدد کیا ہے پرتن توڑے ہیں گھر میں داخل ہوئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ہم اس کو ریزسٹ کریں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم نے پریشن ڈالی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر اپنا فیصلہ دے کی کیونکہ پرعمل احتجاج ہمارا آئینی قانونی حق ہے اور پھر ہمارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے ساڑھے تین سال تین سال سات ماہ طریق انصاف کے حکومت رہی مختلف قسم کے یہاں احتجاج کیے گئے مارچ کیے گئے پلاول نکلا کراچی سے اسلام آباد تک آیا پنجاب میں کہیں رکاوٹ ڈالی گئی کہیں گرفتاری کی گئی کوئی ایک پیپلز پارٹی کا ورکر گرفتار ہوا نون کا کوئی ورکر گرفتار ہوا نہیں ہوا یہ ہمارا ریکارڈ تھا کیونکہ ہماری ذہنیت جمہوری ہے پستائیت سے ہم کام نہیں دیتے انہوں نے اپنا اصلی چیرہ دکھایا ہے یہ لوگوں کو دبا سکتے ہیں نہ چھکا سکتے ہیں یہ ان کے ارادے انشاءاللہ ناکام ہوں گے اور ہم اپنی منزل کو پائیں گے میں درخواست کروں گا پنجاب کے وقلہ سے جو جمہوری قدروں جن کو پہچان ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے ان کی زمانتوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں میں میڈیا سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس پستائیت کا ہم مل کر مقابلہ کریں اور پاکستان کی حقیقی آزادی کی جد و جہد میں تنہا طریقہ انصاف کچھ نہیں کر سکتی جب تک قوم ساتھ نہ دے میری درخواست ہوگی ہر مقتب ہے فکر سے کہ اسے آج اپنا کردار ادا کرنا ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ سندھ میں بھی اب پکر تھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کے جانب سے وارنڈ کے بغیر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے پکر تھکڑ کی جاری ہے خواتین کا جو ہے وہ خیال نہیں کیا جارہا چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں کیا جارہا آپ کیا کنفرم کریں گے کتنی رہنماں ہیں جنہیں اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے بلکل آپ نے صحیح نشان دہی کی ہے کہ یہ سلسلہ سندھ میں شروع ہو چکا ہے کراچی میں ہمارے ایمین ایز ہمارے ایم پی ایز کے گھروں پر ریڈ ہوئے ہیں کوئی وارنٹ نہیں ہے انہوں نے کوئی اس وقت تک کوئی غیر قانونی حربہ استعمال نہیں کیا کوئی توڑ پور نہیں کیا نقصی عمل پیدا نہیں کیا یہ بلکل وہ طریقہ اور پھر یہ جمہوریت کے دعویدار ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم جمہوری پارٹی ہیں یہ ہے آپ کی جمہوریت یہ ہے آپ کا چہرہ مسلمی نون کہتی ہے کہ ہم نے ایک نئی سوچ کو جاگر کرنا ہے ہم نے ووٹر کو ووٹ کو عزت دینی ہے یہ آپ عزت دے رہے ہیں لوگوں کے پروپی چادر چار دیواری کو آپ پامال کر رہے ہیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں یہ ہے عزت دینا اس کو کہتے ہیں آپ نے کچھ نہیں سیکھا آپ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اور پنجاب میں میری بلاد ہیں ملتان میں میری بلاد میں میرے حلقے میں بہت سے کارکنوں کو کرتار کیا ہے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم مروب نہیں ہوں گے میری ان فیملیز سے جو پریشان ہیں میں ان کو کہوں گا اللہ پہ بھروسہ کیجئے حمد میں رہیے حوصلے میں رہیے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنی منزل پائیں گے اور ہم پرامل لوگ ہیں ہم نے کہیں تس آدم کا نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہمیں لیا ہے اسلام آباد جانا اظہار کرنا اسیمبل کرنا یہ ہمارا کانسٹیچوشنل تارونی رائٹ ہے اور وہ ہم سلب نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے شاہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ڈی چاک اور ریڈ زون کا جتنا بھی ایریا ہے اس سے سیل کر دیا گیا ہے وہاں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اب خان صاحب کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا وہ شریر نگر ہائیوے کا کیا گیا تھا تو کیا آپ لوگ وہیں پر موجود رہیں گے یا وہاں سے کہیں اور موو ہوں گے آپ لوگ سٹیپ ون سٹیپ ون یہ ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچئے جس طرح پہنچ سکتے ہیں جو سواری ملتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ ملتی ہے پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ملتی ہے آپ اسلام آباد جو گیون ٹائم ہے تین بجے پچیس تاریخ کو آپ اسلام آباد پہنچئے اور عمران خان صاحب یہاں سے پشاور سے کافرے کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد پہنچ کے وہ آپ سے مخاتب ہوں گے اور وہاں ہم اپنے ادلے لاعمل کا اعلان کریں گے ٹھیک ہے شاہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پشاور سے جو کافرہ ہے اس کی قیادت تو خان صاحب خود کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا سندھ اور پنجاب کے اگر بات کی جائے تو سندھ کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا کیا یہاں سے کافرے روانہ ہو گئے سندھ اسلام آباد سے بہت میری گزارش ہوگی کہ جو ہمارے سندھ کے کارکلان ہیں وہ اسلام آباد کی بجائے اپنے اپنے شہروں میں لارکانہ میں میر پرخاس میں عمر کوٹ میں سانگڑ میں حیضر آباد میں جہاں جہاں وہ اس فستائیت کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں انہیں وہاں باہر نکلنا چاہیے وہاں انہیں پرعمل احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے انہیں پریس کلپس کے سامنے اپنا احتجاج پور کروانا چاہیے کیونکہ آج یہ میڈیا کو بھی خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں صحافیوں کو بھی یہ پریشان کر رہی ہیں کئیوں پہ پرچے کی ہیں ناجائز قسم کے انہیں جو کوٹس ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے مقلہ سے رابطہ کرنا چاہیے ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور سندھ میں کوئٹہ میں بلوچستان میں جو دور کے علاقے ہیں جو اسلام آباد پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے جو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا جہاں ہے اپنے چوراہے کو اپنے چوک کو اپنے محلے کو اسلام آباد بنا دیں ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور پورم احتجاج پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جانا ہے لیکن غیر قانونی طور پر پولیس کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے بہت شکریہ اس بارے میں آپ نے ہم سے گفتگو کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے